سرفراز دھوکہ نہیں دے گا اور یہ یقین 6-7 سال پہلے بھی تھا اور آج تک اس پر دنیا قائم ہے کراچی ٹیس میں جب پاکستانی ٹیم پر شکست کے بادل منڈلا رہے تھے تو یہ وکٹ کیپر سرفراز احمد ہی تھے جو کیوی بولرز کے سامنے ڈھال بن گئے مشکل اور دشوار حالات میں سعود شکیل کے ساتھ شکست کے طوفان کو پیچھے دھکیلا اور پھر وہ سینچری بنائے جس نے ناقدین کے موہ پر تعلے لگا دیا ہیں سرفراز احمد کو بڑی مشکل سے نیوزی لینڈ کے خلاف اس سیریز میں موقع دیا گیا جنہوں نے پہلے ہی ٹیس میں بابا رازم کے ساتھ مل کر پاکستانی ٹیم کو مشکل سے نکالا وہ پہلے ٹیس کی دونوں ایننگز میں نس سینچری سکور کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ دوسرا ٹیس ہوا تو یہاں بھی سرفراز کے بلے نے خوب رنس اگلے اس ٹیس کی پہلی ایننگ میں انہوں نے ایک بار پھر بہرانی صورتحال میں نس سینچری سکور کی دوسری ایننگ میں وہ شانداز سینچری بنانے میں سرخ روح ہو گئے جس پر کراچی بوائیک ان کے ہوم کراوڈ نے دل کھول کر داد دی سرفراز احمد کے کیریئر کی یہ چوتی سینچری تھی وہ اب تک 21 سینچری بھی سکور کر چکے ہیں بلا شبہ سرفراز احمد نے بہترین انداز میں کھیل کر کئی تنقین نگاروں کو خاموش کرا دیا جو بار بار یہ واویلہ کرتے تھے کہ سرفراز احمد کے گرگٹ ختم ہو گئی ہے ان میں کچھ تو یہاں تک کہتے تھے کہ سرفراز اب ماضی کی یاد بن چکے ہیں لیکن سرفراز احمد نے ثابت کر دکھایا کہ ان میں ابھی تک دمخم ہے وہ جب بھی وکٹ پر آئیں گے تو رنس کے امبار لگا دیں گے اور ٹیم کو ہر دشواری اور مشکل سے نکالیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قابل اعتماد کے لاری ہیں اور وجہ صرف یہ ہے کہ سرفراز دھوکہ جو نہیں دیتا